ہج کل بڑے راہل گاندھی کا ہاتھ آپ کے کندے پر ہے یہ بڑی چرچہ ہو رہی ہے ہر طرف راہل جی کا ہاتھ کو ہر قومیس کارکرتہ کے اوپر ہے ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہ راہل گاندھی نے آپ کے کندے پر ہاتھ رکھا اور ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے اور اس کے بڑے ماینیں بھی نکالے جا رہے ہیں تو وہ تو جس سے ملتے ہیں اس کو بہت افیکشنیٹلی ملتے ہیں ہر وقتی سے آپ سے تو بڑے پرانے سمبت ہے بچپن کے سمبت ہے اچھی بات ہے ہمارے آج سے نیبنے جیسے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں دشکوں سے ہیں تو اس میں معنی نکالنے والی کیا بات ہے ہم تو بہت پہلے سے کھٹے کام کرتے ہیں راج نیتی تو اب ظاہر ہے سانکیتی کا اس سنبولیزم کا کھیل ہے تو لوگ یہ بھی معنی نکال رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک نیا بدلاو کا سنکیت ہے جو گجرات کی جو باب کر رہے ہیں وہاں جو بدلاو کی بات کر رہے ہیں راج نیتی اگر صرف سنبول سکسیمیت ہو جائے گی تو ہم اپنا کرتا میں نبا نہیں رہے ہیں یہ سٹیٹ میں ہماری سرکار ہے ہمارے ہاں چنام ہیں بارہ مہینے کے بعد تو ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم یہاں سرکار ریپیٹ کیسے کرائیں کیونکہ یہاں پر بھی پچھلے تیس سالوں سے لگ بھر پانچ سال بی جے بھی رہتی ہے پھر پانچ سال کونگرس آتی ہے تو یہ جو ٹیڈیشن ایک ٹائپ بن گیا ہے نا پریپارٹی اس کو ہمیں بریک کرنا ہے اس بار دوبارہ کونگرس کو جتانا ہے یہ جو شملہ میں جو ہم ساتھ ساتھ ہیں دونوں آپ لوگ مل کر گئے آپ اور گہلت صاحب تو شملہ کے ٹھنڈ میں جو پرانی تلخیاں تھیں وہ بلکل اس پر ایک طرح سے ٹھنڈک آگئے ہیں دیکھو راجنیتی میں کوئی تلخیاں نہیں ہوا کرتے ہیں راجنیتی میں ایشیو ہوا کرتے ہیں اور انڈیویجلز ڈونڈ میٹر ہم سب کے ساتھ پہلے مل کر کام کرتے آئے ہیں آج بھی کر رہے ہیں آگے بھی کرتے رہیں گے اس لئے تو ہم پوچھ رہے تھے کہ اب اس پر بلکل ایک طرح سے جو ہے وہ جو برخ پڑھی ہوئی تھی وہ پگھل گئی ہے کیونکہ آپ دونوں کے رشتے کہیں تھوڑے زیادے راجنیتی پرتیدونڈتا سے تھوڑے زیادے وقتیگت ایک طرح کے ہو گئے تھے پرتیس پردہ ہوتی ہے ہم عمر کے لوگوں سے وہ میرے سے اتنے بڑے عمر میں اتنا عمر بن کو ہے اور اتنے پرانے انیتہ رہے چالیس پردہ سال سے راجنیتی کر رہے ہیں تو پرتیس پردہ کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے پرتیس پردہ تو ہوتی ہے کوئی میرا ہموار ہو یا دو پانچ سال اوپر نیچ ہو تو ہم باق کر سکتے ہیں تو وہ تو بہت بزرگ ہیں انوبوی ہیں ویوبرد ہیں اور ایک بہت لمبے سمیں تک راجنیتی کرتے ہیں تو اس میں پرتیس پردہ کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے نہیں تو کبھی کبھی بزرگوں کو جو ہے یوباؤں کو بھی تھوڑا موقع دینے کی شاد ضرورت ہے تو دیئے ہیں نا بہت سے لوگوں کو ہم کو بھی دیا موقع میں بہت کم اوپر میں سانسد بن گیا تھا میں چھبیس سال میں پارلیمنٹ چلا گیا تھا تیتیس سال کا میں پرتیس کے عددکش بن گیا تھا نہیں آپ سب سے کم عمر کے پارلیمنٹ سے بھی اشوگلو جی کو بھی اشوگلو جی میرے خیال پیتیس کے عددکش بن گئے تھے اور سیتالیس سال کے مکمدری بن گئے تھے تو یہ تو کانگریس کا پرانا تیہاس ہے اور اب جب یہ دیش اور نوجوان ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سامنے میں اور نوجوان کو آگے لانے کی ضرورت ہے اس کام کو پارٹی کرے گی یہ بتائیے کہ آخد کا دو ہزار تیس کے لیے کیا اسٹریٹی ہے آپ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار تیس میں جو ہے پرانا ریکارڈ جو ہے والٹرنیٹ پارٹی کو اس کو خفن کرنا ہے تو آپ دونوں مل کے کس طرح سے کام کرنے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو کیمرا پر کیوں بتاؤں گا لیکن کچھ نہ کچھ ہم لوگ بھی سوچ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کیا کرنا ہے پارٹی کو پوری اس کی چنتہ بھی ہے چنتن بھی کر رہے ہیں ایکشن بھی لیے ہیں اور بھی لیں گے جب سمجھ آئے کہ کیا کرنا ہے وہ نرنے پارٹی کرتی ہے لیکن ultimate ہمارا جو common objective سب لوگوں کا ہے کہ ہم دوبارہ سرکار یہاں بنایے کیونکہ یہ ضرورت ہے دیش میں ایک مجبوط وپکشی ضرورت ہے وپکش تب مجبوط ہے جب کانگریس مجبوط ہے کانگریس وہ پیوٹ بنتا ہے اس کے آس پاس سارے جو لائک مانیڈ پارٹی ہیں یو پی اے وہ سب ساتھ آئیں گے تو دو دو چوبیس میں ہم ایک فرمیڈبل چیلنج دیں گے بی جے بی اور ان ڈی اے کو اور ہم کرناٹا کا چناؤ جیتنے والے ہیں پاکی سٹیٹ سے سے میں نے کہا مدھر پردیش چھتیزگر راجستان تیلنگان ان سب سٹیٹ میں چناؤ ہوں گے کہ کانگریس سٹرنگ ٹو سٹرنگ بڑھتی چلی جائے گی جیت تو جاتے ہیں جیتے تو مدھر پردیش بھی چھتیزگر راجستان ایک ہی ساتھ جیتے وہ اور ایک بڑی جیت بھی تھی اس سے انکار نہیں کیا جائے تک پہ لیکن سرکاری پھر آپ کے ہاتھ سے فسل جاتی ہیں فسل نہیں جاتی ہیں وہ فسلائی جاتی ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں کہ اب پرنورتیس کی ہوگی کیونکہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ دیش میں جائے ماحول بنا ہے مہنگائی کا بیروزگاری کا بھکمری کا اور ایک طرح سے جو ایک ہنسہ کا ماحول بن گیا ہے ایک گھرنا کا ماحول ایک ٹکراو کا ماحول پیدا ہو گیا ہے وہ آج سے پہلے نہیں تھا سرکاریں بہت ساری آئیں جو گیر کونگی سرکاریں تھیں لیکن جو ایک ایکو سسٹم درمیت ہوا ہے وہ بہت سنتو جنک نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہر موڈزے پر ابھی چین ہماری سیماؤں پر آکرمن کر رہا ہے یہ بھارت جوڑو یاترہ کی بات کر رہے ہیں ایک سٹیٹ میں آلٹرنیٹ سرکار آتی رہی دوسرے گجرات میں تو اس کا کوئی اثر دکھا نہیں ہے اس بھارت جوڑو یاترہ کا بھارت جوڑو یاترہ ووٹ کیچنگ یاترہ نہیں ہے بٹا پراجنی تک ہم پولٹیکل پارٹی ہیں اور ہر سٹیٹ کی نتت کو یہ تیہ کرنا ہے کہ اس یاترہ کا پولٹیکل ڈیویڈنٹ کیسے لینا ہے اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ میں نے بتایا آپ کو جو مجھے لگتا گلت ہو رہا ہے پھر بھی بجے پی جیت رہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کو بولنا بند کر دیں ہم سوال پوچھنا بند کر دیں کچھ سوالات ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پر بار بار یہ الزام لگتے رہے ہیں کہ آپ راجستان کی پولٹیکس میں وپخش کا ہی کام کبھی کبھی کر دیتا ہے کبھی ماملوں میں کوٹا میں آپ سوال اٹھا دیتے ہیں سرکار کی اوپر یا ابھی جو ایک دلید بچے کی ہتیا ہوئی تھی شک شک کے مارے جانے پر اس کی اوپر ہی آپ نے اپنے سرکار پر تو یہ ہوتا ہے کہ جو کام وپخش ہو کرنا چاہیے وہ کہیں نہ کہیں آپ کر دیں وپخش اپنا کام کرتا ہے لیکن ہم سب لوگ ذمہ دار پولٹیکل ورکرز ہیں ہماری پارٹی کے اگر ہم ریسپونسبل ہیں ہمارے کو سرطہ جنتہ نے دی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو اگر کچھ مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں تو اس کو بولنا چاہیے اور میں جب بپخش میں تھا اگر کسی کی موت ہو جائے کوئی درگھٹنا ہو جائے کوئی انیائے ہو جائے اپراد ہو جائے تو وہاں جا کے سانبوتی دیتے تھے اور نیائے کی مانگ کرتے تھے نیائے اب سرکار ہماری ہے تو نیائے جلدی ملے اس بات کو ہم لوگوں کو انشور کرنا چاہیے اور اگر کوئی مرتا ہے اگر آپ کسی کے دکھ میں اپنا دکھ شامل کرنے جاتے ہیں اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے تو یہ بات ہے کہ یہ بات ہے اس کے بعد جب آ جاتے ہیں آپ تو پرساشن سے بھی ہوتی ہے اساشن سے بھی ہوتی ہے مکمنتری سے بھی ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے کہ ہمارا جو جسٹس ڈیلیوری سسٹم ہے چاہے دلت ہے ٹرائبل ہے مائلہ ہے اگر کہیں اتیچار ہے اٹروسٹی ہے اور سماج میں کورتیاں ہوتی ہیں لیکن کتی جلدی ہم نے آئے دلا پائیں کتی جلدی ہم اس کو کنٹرول کر پائیں اس پہ ڈیپن کرتا ہے کہ ایفیشنسی کیسی ہے آپ کی گورننس کیسی ہے اور کانگریس کا اتحاس رہا ہے کہ ہمارے اچھا گورننٹ رہی ہے اچھی گورننس رہی ہے یہ بتائیے کہ ایک وقت میں آپ نے کچھ قدم اٹھائے جس کو بغاوت کا نام دیا گیا ہے کیا ہوا تھا اس وقت میں اگر آپ کہنا مناسب سمجھے میں بہت اس پہ وستار سے بچرچہ کروچکا ہوں اور میں آپ کے انٹریو میں شروع میں کہا تھا میں کہا جو سمیں بیٹھ جاتا ہے اس کے جگہ ہمیں آگے دیکھنا چاہیے کچھ ڈیفرنسز تھے کچھ ڈیشوز ہو گئے تھے جو مجھے لگتا تھا کہ بہت امپورٹنٹ تھے ہم لوگ دلی میں ہماری لیڈرشپ سے اس کو ڈسکس کر کے سیٹل کریں اور ہوا پھر ہمارے جو سجاہر تھے اس کو پارٹی نے ایک سیپٹ کیا ایک کمیٹی کا گھٹن کیا اس کمیٹی کے مادم سے کچھ قدم ہم لوگوں نے اٹھائیں سرکار میں سنگڈھن میں اس کام کو ایک پوزیٹیو فیڈبیک بھی مل رہا ہے تو وہ مجھے لگا امپورٹنٹ تھا اپنی بات رکھنا اور لوگتامترک پارٹی میں ایک ڈیموکریٹک پارٹی میں اپنی بات رکھنا کہنا کوئی گناہ نہیں ہے اور لیڈرشپ نے اس کو اس تائم میسیس سونیہ گاندی ہماری کونگس پریزیڈنٹ تھی اور سب سے چرچہ کری ہم لوگوں نے اور جو مجھے لگا ریلیونٹ ایشوز ہیں امپورٹنٹ ایشوز ہیں اس کو میں نے بتایا ہے رکھا اور اس کا پھر سمدھان پارٹی نے نکالا لیکن آپ ناراض ہو کر کہ پارٹی کے پاس نہیں گئے پہلے کہیں اور چلے گئے اسی جگہ پہ جہاں بی جے پی کے کچھ لوگ آپ کی ایک پرانی سرکار گریہ تھی دوسرے پردیش کی وہاں گئے تھے تو کئی تار جو بی جے پی کا شاسن تو اتر پردیش میں بھی ہے اتراخن میں بھی تھا ہمارچل میں بھی تھا دلی میں بھی تھا اور صرف راجستان میں نہیں تھا تو یہ کہنا کہ کون سی پارٹی کا کان شاسن تھا لیکن جو میں نے ایشوز ریز کیے تھے اس کو پارٹی پلیٹ فارم پر اچھت سمیں پر ہم لوگوں نے رکھا اور جو کانگریس کا ٹاپ نتی تو ہے انہوں نے ہم لوگوں سے انٹیوین کر کے ایشوز ریزول کروایا اور جیسا میں نے کہا اس کو سب نے ایکسپٹ کیا اور آز سوہ دو سال کے بعد اس کے بہتر پرنام ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں مگر باملا کچھ اتنا زیادے کٹو ہو گیا کہ ہائی کورٹ تک پہنچ گیا ہائی کورٹ تک چلا گیا اور اس کے بعد آپ کی طرف سے جو وکیل بھی جو پیش ہوئے ان کو بھی بی جے پی سے بڑا قریبی یہ عاروب ایسا ہے کانگریس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کانگریس چھوڑے کے بی جے پی میں چلے گئے ہیں یہ ان کے وقتی کے مرنے ہو سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس بات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ کون پارٹی کون اس میں جا رہا ہے تو سب کو معلوم ہے میرا کیا بیک گراؤنڈ رہا ہے پسلے بیس پائش سالوں میں اگر کہیں شکست کسی نے بی جے پی قد دی ہے تو ہم لوگوں نے دی ہے نہ صرف پردیش میں لیکن دیش بھر میں تو یہ تو افاؤں کا واضحار ہے اس میں آپ بھی کچھ کہ سکتے ہیں آپ کو فیڈا میں بھولنے کا لیکن کسی کے کہنے یا کسی کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے جو لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو دکھتا ہے وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے